بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب لوگ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہماری جوڈیشری کی کلاس چل رہی ہے ٹھیک ہے جو جوڈیشل پرپریشن کیلئے ہیں اس میں ہم نے سی آر پی سی کو چوز کیا تھا کہ ہم سب سے پہلے سی آر پی سی کا جو سبجکٹ ہیں ٹھیک ہے کوڈ آف کریمیل پروسیجر ایٹین نائنٹی ایٹ ہم سب سے پہلے اس کو کور کریں گے ٹھیک ہے آج اس کا تیسرا لیکچر ہے ٹھیک ہے جو کہ بیسکلی جسٹس آف پیس پر ہوگا ٹھیک ہے اس لیکچر میں ہم جسٹس آف پیس کو ڈیٹیل سے سمجھیں گے ٹھیک ہے جو پہلا لیکچر تھا وہ تا سی آر پی سی کے انٹرڈکشن اور جو سپیشلی آہ دیفنیشن کلاوس ہے اس کا ٹھیک ہے سیکشن فور ہے اس کو ہم نے ڈیٹیل سے سمجھا تھا ٹھیک ہے اس پر ایک ڈیٹیل سے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو دیا تھا پھر دوسرا لیکچر تھا کلاوسز آف کریمینل کورٹس پر اور آج جو ہے یہ جو تیسرا لیکچر ہے یہ ہے جسٹس آف پیس پر ٹھیک ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے جوڈیشری کے جتنی بھی پانس پیپرز اگر آپ لوگ دیکھیں پٹیکلرلی جو سیشن ججز کے پیپر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایڈیشنل سیشن ججز کے اس ایکزیم میں بار بار یہ ٹاپک جو ہے یہ پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے جسٹس آف پیس کے حوالے سے پوچھا گیا ہے جو لاو پیپر ہوتا ہے اس میں بھی یہ ٹاپک بہت زیادہ ریپیٹ ہوا ہے اللہ بی کیلئے تو یہ ٹاپک ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ٹھیک ہے تو یہ جو ٹاپک ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور آج کے اس ایمپورٹنٹ ٹاپک کو ہم ان اوٹلائنز پر پڑیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم جسٹس آف پیس کی انٹرڈکشن کریں گے پھر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سی آئر پیسے کی کون کون سے پرویشن کون کون سے سیکشن اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کون بندہ جو ہے وہ جسٹس آف پیس بن سکتا ہے اس کی اپوائنمنٹ کیسی ہوگی کتنے جسٹس آف پیس بنائے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کا ٹائم پیرٹ کیا ہوگا پھر جسٹس آف پیس اور ایکس آفیشیو جسٹس آف پیس میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دن دہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہیڈنگ ایمپورٹنٹ ہیڈنگ ایمپورٹنٹ ہے کہ جسٹس آف پیس کے پاورز اینڈ ڈیوٹیز کیا ہیں ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے پرٹیکلرلی جو ہمارا فوکس ہوگا وہ ہے کہ جسٹس آف پیس جو ہوتا ہے جو کہ ایکس آفیشیو جسٹس آف پیس ہوتا ہے اس کے پاورز اینڈ ڈیوٹیز کیا ہیں ٹھیک ہے جو کہ بہت زیادہ پریکٹس میں یوز ہوتی ہیں اور اکثر جو سوال آتا ہے وہ بھی یہی آتا ہے جی کہ رائٹ ایڈیٹیل نوٹ آن پاورز اینڈ ڈیوٹیز آف جسٹس آف پیس ٹھیک ہے پھر ہم آئیں گے پروسیجر فور پیٹیشن یعنی کہ یہ جو پیٹیشن ہم فائل کرتے ہیں عدالتوں میں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا ٹھیک ہے کیا ہم ڈائریکٹ جج کے پاس جائیں گے یا اس سے پہلے بھی کوئی سٹیپ ہوتا ہے جج کے پاس گئے لیکن اس آرڈر سے ہم اگریفڈ ہیں تو اس کے بعد ہم کہاں کہاں پر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک پورا پروسیجر جو ہے یہ میں آپ لوگوں کو سٹیپ وائز بتاؤں گا پھر آتا ہے ایک اور بہت زیادہ important heading بہت بڑا question justice of peace کے حوالے سے اور وہ ہے کہ یہ جو justice of peace order پاس کرتے ہیں یہ executive order ہوتا ہے یا judicial order ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم مختلف case laws اس میں دیکھیں گے ٹھیک ہے case laws کی مدد سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ justice of peace کا یہ جو order ہوتا ہے یہ executive order ہوتا ہے یا judicial order ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے کہ اگر پولیس والے جو ہیں وہ justice of peace کے order ماننے سے انکار کر دیں پولیس والے کہیں کہ جی میں نے justice of peace کے یہ حکامات ماننے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ جو executive یا judicial order پاس کرتے ہیں پولیس والے یہ حکامات ماننے سے انکار کر دیں تو پھر کیا remedy ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ عدالت میں جائیں گے پولیس کے پاس جائیں گے ہائی کوٹ میں جائیں گے یا پھر کہاں پر آپ جا سکتے ہیں اس order کی implementation کیلئے اور last میں اس کا جو ہے وہ ہم اس کو conclude کریں گے ٹھیک ہے اس کے conclusion لکھیں گے تو سب سے پہلے یہ جو topic ہے اگر اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو دیکھیں جو ہمارے ملک میں security ادارے ہیں investigative ادارے ہیں ٹھیک ہے پولیس ہو گئی فوج ہیں یا باقی جتنے بھی جو forces کے ادارے ہیں یہ بہت زیادہ طاقتور ہیں بہت زیادہ powerful ہیں ٹھیک ہے مطلب ہماری سوچ سے بھی زیادہ powerful ادارے ہیں ٹھیک ہے ہم چونکہ سی ار پی سی میں particularly police کو discuss کر رہے ہیں تو اگر ہم police کی بات کریں دیکھیں ایک عام آدمی جو ہیں وہ police کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے for example یہاں ایک جرم ہوتا ہے قتل ہوتا ہے آپ جاتے ہیں police کے پاس ٹھیک ہے کہ جی یہاں پر ایک جرم ہوا ہے قتل ہوئی ہیں ٹھیک ہے یا ڈکیٹی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ایک بندی نے دوسری کو مار دیا ہے چوری ہوئی ہے رابری ہوئی ہے ریپ ہوا ہے آپ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ جی ف آئی آر ریجسٹر کریں police is bound to register your ف آئی آر under section 154 ٹھیک ہے ایک سو چون کے تحت وہ ف آئی آر ریجسٹر کرنے کے پابند ہے اگر کوئی cognizable offense ہوا ہے cognizable offense means definition clause میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے cognizable offense کا کہ جہاں پر police جو ہے وہ بغیر وارنٹ کے arrest کر سکتی ہیں آپ police کے پاس گئیں جی کہ ف آئی آر ریجسٹر کروائیں police والوں نے انکار کر دیا اب آپ مجھے بتائیں آپ کیا کر سکتے ہیں مطلب اگر وہ کہیں کہ مجھے ف آئی آر نہیں درج کروانی ہے حالانکہ ان کی duty ہے لیکن وہ اپنی duty پر فارم نہیں کر رہے وہ آپ سے کہیں مجھے نہیں درج کروانی آپ کیا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ اس کے officers پر complaint کر سکتے ہیں وہ سارے تو ملے ہوئے ہوتے ہیں مثلا اگر اسی چو جو ہے وہ آپ کا complaint وہ آپ کی اف آئی آر درج نہیں کروارا تو it means کہ وہ اس پی کے ساتھ ملا ہوئے نا اب اسی چو کی کیا مجھے کہ وہ اس پی کے خلاف جائیں ٹھیک ہے لیکن وہ اس کے ساتھ ملا ہوئا ہوتا ہے ٹھیک ہے یا for example ایک case کی تفتیش کر رہی ہے police ٹھیک ہے آپ کو اس تفتیشی پر اعتماد دیں گے ٹھیک ہے وہ جو investigating officer ہے جو تفتیشی officer ہے آپ کو اس پر اعتماد دیں گے آئی او پر آپ کو اعتماد نہیں ہے ٹھیک ہے ہو سکتے وہ دوسری پارٹی کے ساتھ ملا ہو اس نے پیسی لے ہو وہ incompetent ہے ٹھیک ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں اس بندے کے خلاف مطلب اگر آپ اس کے خلاف جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ investigation بھی بند کر سکتا ہے ٹھیک ہے وہ کہے گا جی میں نے investigation کرنی نہیں ہے یہاں کوئی جرم ہی نہیں ہوا تو آپ کا نقصان ہوگا یا اگر آپ اس کے خلاف نہیں جاتے کہیں پر ٹھیک ہے تو وہ investigation ویسی خراب کر رہے ٹھیک ہے وہ دوسروں کے ساتھ ملا ہوئے تو بھی آپ کا نقصان دونوں صورتوں میں آپ کا نقصان ہو رہے ٹھیک ہے یا پولیس اگر اپنے اختیارات سے تجاوز کرتی ہیں ٹھیک ہے اپنی authority سے beyond چلی جاتی ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں ایک کام آدمی پولیس کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا اس کو پتہ ہے آج تو میں چلا جاؤں گا اس کے خلاف لیکن انہوں نے میرا جینہ یہاں پر جو ہے نا وہ حرام کر دینے ٹھیک ہے انہوں نے مجھے جینے نہیں دینا کسی بھی case میں یہ مجھے اندر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آج کل تو یہ نارکوٹکس کے case بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے چار سمیہ آئی اس میں اس کو اندر کروا دیں گے پولیس کے لئے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا لیکن اگر آپ نے crpc اچھے طریقے سے پڑی ہے اگر آپ نے crpc صحیح طریقے سے سمجھی ہے sections پڑے ہیں topic کو سمجھا ہے lecture صحیح طریقے سے attend کیے ہیں active رہے ہیں آپ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ police کے خلاف complaint کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کی superiors کو بھی کر سکتے ہیں اور آپ عدالت میں بھی جا سکتے ہیں crpc نے آپ کو ایک بہت آسان راستہ دیا ہے complaint lodge کرنے کا ٹھیک ہے complaint کرنے کا petition file کرنے کا اور وہ راستہ ہے section 22 میں آپ justice of peace کے پاس جا سکتے ہیں اب یہ جو justice of peace کا concept ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بہت پرانا ہے basically یہ انگلینڈ سے originate ہوا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کے origin کو trace کریں تو یہ سب سے پہلے جو ہے انگلینڈ میں justice of peace کا concept جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے ٹھیک ہے انگلینڈ کی جو history ہے وہاں ہمیں ملتا ہے کہ justice of peace ہوتے تھے ٹھیک ہے اب یہ جو انگلینڈ سے پہلے basically انگلینڈ میں یہ چیز پہلے لائے گئی یہ concept پہلے وہاں پر آئے ٹھیک ہے لیکن with the passage of time باقی ممالک نے بھی اس concept کو adopt کیا ٹھیک ہے اور جو justice of peace کا رول تھا انگلینڈ میں start میں ٹھیک ہے initially جو ان کا رول تھا وہ with the passage of time بلتا رہا ٹھیک ہے پاکستان میں جو justice of peace ہیں یہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں بہت زیادہ significant رول ادا کرتے ہیں ہماری judicial system میں خاص طور پر administrative actions میں بہت بڑا رول یہ play کرتے ہیں ٹھیک ہے شروع میں یہ جو ہمارے sessions judges ہوتے تھے یا additional sessions judges ہوتے تھے تو یہ جو course ہوتی تھی basically session course ٹھیک ہے تو یہ یا تو trial court کے طور پر کام کرتی تھی یا appellate court کے طور پر ٹھیک ہے یعنی کہ جو murder وغیرہ ہیں یا تو ان کا trial وہاں پر چلتا تھا یا magistrate کے فیصلے کے خلاف یہاں پر appeal ہوتی تھی ٹھیک ہے کہاں پر sessions court کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن بعد میں ان کو وہ اختیارات بھی دے دی گئے وہ functions بھی session judges اور additional session judges کو دے دی گئے جو کہ پیورلی اور essentially police کے تھے ٹھیک ہے جو police کے functions تھے ان کے اختیارات تھے ان کے duties تھے وہ بھی justice of peace کو دے دی گئے یعنی کہ session judges اور additional session judges کو دے دی گئے ٹھیک ہے یہ میں آپ لوگوں کو آگے بتاؤں گا کہ کیسے مطلب session court میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں میں مجیسٹریٹ کیوں نہیں کہہ رہا یہ آپ لوگوں کو آگے خود ہی پتا چل جائے گا ٹھیک ہے اچھا جی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کو with the passage of time یہ powers دے دی گئے basic وجہ اس کی یہ تھی جو logic تھی اس کی پیچھے وہ یہی تھی کہ عام آدمی for example police سے جو ہے اس کی دادرسی وہاں نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کی سنوائی وہاں نہیں ہوتی اس کی بات نہیں سنی جاتی ٹھیک ہے police کے سامنے تو ایک بندہ اب police کے اوپر تو نہیں جا سکتا خطرہ ہوتا ہے لیکن اگر وہ ہائی کوٹ میں جاتا ہے تو وہ غریب آدمی ہوتا ہے اس کے بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں ہائی کوٹ کی ٹھیک ہے وقیل کرنا اور فوٹوکاپیاں کرنا وغیرہ وغیرہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ سب لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں ظاہر ہے آپ نے الیل بی کیوی ہے تو اب آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں بہتر طریقے سے کہ کس طرح سے کتنا خرچہ ہوتا ہے ہائی کوٹ میں ٹھیک ہے سو پولیس اور ہائی کوٹ کے ان اخراجات سے بچنے کیلئے کیا کیا گیا کہ اسی ڈسٹرکٹ میں دور سٹپ پر یہ جو فنکشنز ہیں یا یہ جو اختیارات ہیں یہ ججز کو دے دیئے گئے ٹھیک ہے اور ان ججز کو ہم جسٹس آف پیس کہتے ہیں ٹھیک ہے یا جسٹس آف پیس ہم ان کو کہتے ہیں بیسکلی جو جسٹس آف پیس ہیں یہ پولیس پر چیک رکھنی کیلئے ہیں پرفارم کر رہی ہے یعنی پولیس اپنے پاورز صحیح تیرا سی یوز کر رہی ہے یعنی اپنی اتھورٹیز کا غلط استعمال تو نہیں کر رہی ٹھیک ہے سو یہ تھا اس کا انٹرڈکشن یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس کا شورٹ انٹرڈکشن تھا انٹرڈکشن ایکچیوری بہت جو ہے وہ میں نے لمبا کر دیا ہے لیکن ضروری نہیں کہ آپ جو ہے وہ ان کو ورلڈ بائی ورلڈ لکھی یا ساری چیزیں لکھی ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو صرف مائنڈ میک اپ کر رہا تھا کہ اس ٹاپک میں ہم ایک چوڑی کیا پڑھنے جا رہی ہیں یہ ٹاپک کس حوالے سے ہیں اس کا آئیڈیا کیا ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں آپ یہ سب کچھ لکھی ہیں انٹرڈکشن میں ٹھیک ہے کچھ چیزیں آپ لکھی کہ یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں فور ایزمپل پولیس کے پاس ہم جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر اگر ہماری نہیں سنی جاتی پولیس اپنی اختیارات کو غلط استعمال کر رہی ہے نون ریجسٹریشن کا کیس ہیں ٹھیک ہے یا انویسٹیگیشن صحیح طریقے سے نہیں کر رہی تو پھر کیا کر سکتے ہیں جی ہمارے پاس راستہ کیا ہے کہ ہم جسٹس آف پیس کو اپروچ کریں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ یہ لگ سکتے ہیں کہ یہ اس کا جو کونسپٹ ہے بیسیکلی انگلینڈ میں تھا لیکن ان کا رول اور جو کونسپٹ تھا وہ اڈاپٹ ہوتے گئے ٹھیک ہے ان کا رول بڑھتا گیا پاکستان میں ریبنسٹریٹیو ایکشنز میں اچھا بہت ان کا جو ہے وہ بہت بڑا رول ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بیسیکلی پولیس پر چیک رکھنی کے لیے ہیں تو آپ یہ دو تین باتیں اس میں لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا انٹرڈکشن جو ہے وہ نو دس لائن تک چلا جاتا ہے تو یہ بہت اچھا انٹرڈکشن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایکزیمنر کو جو ہے اپنی طرف کھینچنا ہے ٹھیک ہے اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے اور وہ آپ کیسے کریں گے انٹرڈکشن سے کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ ایک کمپریہنسیو انٹرڈکشن دے دیتے ہیں کسی بھی ٹاپک کا تو یہ آپ کا پیپر جو ہے وہ اس سے بیوٹی فائی ہو جاتا ہے کیونکہ دیکھیں یہ ایک بات تو شو رہنا کہ ایکزیمنر ورلڈ بائی ورلڈ انسر نہیں پڑتا ٹھیک ہے اتنے ہزاروں ایسپیرنس ہوتے ہیں پھر ان کے اتنے لمبے لمبے پیپرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک پیپر ہوتا بھی نہیں ہے کئی سارے پیپرز ہوتے ہیں تو آپ نے اگر ایکزیمنر کو اپنے پیپر کی طرف راغب کرنا ہے تو وہ آپ نے کمپریہنسیو انٹرڈکشن سے کرنا ہے ٹھیک ہے سو انٹرڈکشن آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ ان کے اپنے اپنے انٹرڈکشن لکھیں اور پھر مجھے آپ نے جو ہے وہ سینڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ شیئر کریں وارٹ سیپ کریں میں بھی ان کو چیک کروں گا کوئی ایڈیشن کرنی ہو اس میں سبٹریکشن کرنی ہو ٹھیک ہے تو وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا اچھا جی اگر ہم بات کریں تو اس کے جو ریلیونٹ پرویشن ہے وہ ہے سیکشن ٹو ٹو اے ٹھیک ہے ٹو بی اینڈ سیکشن ٹو ایڈی فائیو ٹھیک ہے سیکشن ٹو ایڈی فائیو یہ اس کے ریلیونٹ پرویشن ہے کوالیفیکیشن پر آتے ہی جی کہ جسٹس آف پیس کی لئے کیا کوالیفیکیشن ہے کون بندہ جسٹس آف پیس بن سکتا ہے تو اگر ہم